وہاں بھی احتیاطیں ہیں اور احتیاطیں ہونے بھی چاہیے ہیں اور خوف کی ایک کیفیت بھی ہے اتنے لوگ اس وائرس سے مر گئے لیکن میرے عزیزو یہاں جہاں اس وائرس سے اتنے لوگ مر گئے وہاں ہمارے لئے ہمارے ایمان کا ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے کلام میں یہ بات پڑی ہے کہ قوم سمود کی پوری قوم تباہ ہو گئی اور قوم لود کا پورا ملک تباہ ہو گیا اور قوم شعیب نیست و نابود ہو گئی اور ان قوموں کی معاشی نظام درم برم ہو گیا اور ان کی عسکری طاقتیں نیست و نابود ہو گئیں اور ان کے سرمایہ داری سے اور قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ بھی ایک وائرس سے ہلاک ہوئی ہیں فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَمْبِي فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَمْبِي ہم نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے اس وائرس کے عام ہونے کی وجہ سے یہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں یہ ترقی آفتہ ملک دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹ گئے ان کے معاشی نظام درم برم ہو گئے بتائیے جتنا ہم اس وائرس سے احتیاط کر رہے ہیں آج ہمارے گھروں میں زندگیوں میں سسیٹیوں میں گناہوں سے بھی اتنی احتیاط شروع ہو گئی اگر گناہوں سے احتیاط ہوتی تو شاید یہ وائرس آتا بھی نہیں اس وائرس سے مرنے والے دو لاکھ تین لاکھ دو لاکھ تین لاکھ لیکن خوف کا عالم دیکھیے دیشت کا عالم دیکھیے میں ارز کر رہا ہوں احتیاط کیجئے ہم بھی کر رہے ہیں تو سنت ہے لیکن خوف زدہ جس چیز سے ہونا تھا اس سے تو آج مسلمان بھی نہیں ہو رہا چلو کافر نہیں ہو رہا تو سمجھ میں آ رہا اس کو قرآن پر ایمان نہیں ہے اسے اللہ پر ایمان نہیں ہے لیکن مسلمان تو اللہ کو سچا بھی مانتا ہے ایمان بھی رکھتا ہے قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ اتنی قومیں صفحہستی سے مٹ گئیں اور صفحہستی سے مٹنے کی وجہ گناہ کا وائرس تھا گناہ کے وائرس سے وہ صفحہستی سے مٹ گئیں کتنے مسلمان ہیں جو اس وائرس گناہ کے وائرس سے اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں اپنے بچیوں کو بچا رہے ہیں اپنے کاروبار سے بچا رہے ہیں اپنے زندگیوں کو بچا رہے ہیں اپنے گھروں کو بچا رہے ہیں کتنے مسلمان اس وائرس سے تو خوف زدہ ہے اور حقیقی خوف تو اس وائرس سے ہونا چاہیے تھا جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے یہ جو وائرس ہے نا کرونا وائرس یہ مسلمانوں کے لیے ہلاکت نہیں ہے یہ مسلمانوں کے لیے ازمائش ہے کہ اگر یہ اس میں آ گیا اور بیمار ہو گیا تو اس کے حق میں ازمائش ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والا جو اللہ کو راضی کر رہا ہے اس کی زندگی میں اگر ازمائش آتی ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکے درخت سے پتے جھڑتے ہیں ازمائش ہے اور اگر اس ازمائش اس وائرس سے دنیا سے چلا گیا تو اپنا گھر گیا اپنے گھر گیا اپنے وطن گیا ہلاکت تو ان قوموں کے لیے ہے جن کی زندگی ختم ہو گئی ہلاکت تو ان قوموں کی ہے جن کی زندگی ختم ہو گئی مسلمانوں کے لیے تو یہ ازمائش ہے یا اگر دنیا سے چلا گیا تو اپنے گھر گیا اپنے گھر گیا اس لئے مسلمان احتیاط کرتے ہیں خوف زدہ نہیں ہوا کرتے دیشت زدہ نہیں ہوا کرتے خوف زدہ نہیں ہوا کرتے دیشت زدہ نہیں ہوا کرتے احتیاط سنت سمجھ کے کرتے ہیں لیکن میرے عزیزو جو چیز ہمارے لئے حلاقت کی چیز تھی وہ ہے اللہ کی نافرمانیہ اس سے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد اور حقیقی حلاقت مسلمان کی گناہوں میں ہے لیکن کتنے موتوں مسلمان ہیں کتنے مسلمان ہیں جو اس وائرس سے بچنے کا احتمام کر رہے ہیں تو میرے عزیزو جہاں اس وائرس سے احتیاط کے چرچے ہیں اور بڑے تذکرے ہیں اور بڑے قوم کے غم کھانے والے اور دد رکھنے والے ان کے ہاں بڑے دردمانہ انداز سے اس وائرس کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کرے مسلمان ان گناہوں کے وائرس کا بھی تذکرہ کریں کہ اللہ کے لئے اس سے توبہ کریں اپنے اداروں کو اس وائرس سے محفوظ کر لیں اپنے آنکھوں تلے ہونے والے یہ گناہوں سے نجات دلائیں اپنے گھروں میں یہ پھلنے پھولنے والے گناہ ان کا صد باب کریں یہ حقیقی وائرس ہے جو اس وائرس کا بھی سبب ہے جو اس وائرس کا بھی سبب ہے تو میرے عزیزو یہ دعوت عام کرنی کی ہے کہ جہاں ہم نے اس میں احتیاط کرنی ہے خوف زدہ نہیں ہونا خوف زدہ نہیں ہونا اور نہیں کسی کو خوف زدہ کرنا ہے نہیں کسی کو خوف زدہ کرنا ہے اور نہیں کسی کو ڈرانا ہے احتیاط کرنی ہے لیکن جو چیز ڈرنی کی ہے فَكُلَّنْ أَخَذْنَا وَبِذَنْبِي ہم نے ان قوموں کو صفحستی سے مٹا کے رکھ دیا وجہ کیا ہے ان کے اندر گناہوں کا وائرس تھا گناہوں کا وائرس تھا اس سے اس کی دعوت ہو اور اس کے تذکرے ہو کہ ہماری زندگیاں اللہ کرے گناہوں سے پاک ہوں اللہ رب العزت ہمیں اپنے اللہ کی ذات پر یقین نصیف فرما دے اللہ ہمیں قرآن پر تازہ ایمان نصیف فرما دے ورنہ قرآن پر ایمان رکھنے والا اور یقین رکھنے والا وہ اپنے گھروں میں یا اپنے اداروں میں گناہوں کو پھلتے پھولتے برداش کر سکے ایسا نہیں ہو سکتا گناہوں کو پھلتے پھولتے برداش کر سکے مسلمان نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ کہتا ہے فما اسورہم علندال بڑی ہمت ہے بڑی ہمت ہے دیکھ بھی رہا اس کی پیچھے آگ ہے اور پھر گناہ کر رہا ہے تو ایمان والا جس کو واقعی ایمان کا یقین کا نور نصیب ہو وہ اپنی زندگی میں گناہوں کو برداش نہیں کر سکتا تو میرے عزیزو اس قسم کے وائرس سے احتیاط بھی ہو لیکن حقیقی وائرس جس سے قوموں کی بربادی اور ہلاکت ہے اس سے اپنے گھروں کو اور اپنی زندگیوں کو محفوظ رکھیں اللہ ہم سب کے لیے اس کے توفیق نصیب فرمائے گھروں کے اندر بھی دعاوں کا احتمام ہو استغفار کا احتمام ہو آیت کریمہ کا احتمام ہو تاکہ جو ایک قومی سطح پر ایک ازمیش مسلمانوں پر آئی ہوئی ہے اور ایک تکلیف مسلمانوں کے لیے آئی ہوئی ہے اللہ اس سے ہم سب کو نجات نصیب فرما دے سبحانک اللہ بحمدک نشہدو ان لا الہ الا اللہ نستغفرك و نتوبو إلیک